نحمده و نسلم و نسلم على رسول کریم اما بعد تعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرونا بالمعلوف و تنہونا عن المنکر صدق اللہ عنہ العزیم و صدق رسول نبی آمین کریم و نحن علی ذالکہ من الشاہدین و تاکرین والحمدللہ رب العالمين سبھی حضرات حضور کی بارگاہ میں حضیعت و سلام پیش کریں اصلاح و سلام علیکی یا حبیب اللہ اصلاح و سلام علیکی یا حبیب اللہ اصلاح و سلام علیکی یا حبیب اللہ حضرات اکرامی میری کچھ قسمتی بسم اللہ کہ ایک عظیم حضی کے آستانہ پر مجھے اس سے پیرے بھی مواقع مجسر آئے اور زندگی میں ایک بار پھر مجھے اس آستانہ میں حاضری کا موقع ملا آپ لوگوں کی زیارت مجھے نصیب ہوئی آپ سے گفتگو کرنے کا موقع بھی اثر آئے جب میں یہاں آیا تو جو مناقے پڑے جانے تھے اس کے بعد پھر دو تقریریں بھی ہوئیں ان کا عنوان قدر مختلف تھا میرا بھی پہلے پرگرام یہی تھا کہ اسی رمحہ پر ارز کرو بات میں نے کہا جو رکھو نئی بات کرنی شایئے پہلے اب یہ ایک سوال ہے کہ ہم ہر مہینے گیارویں شیف کا اتمام کیوں کرتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے بندہ سسرہ آلیہ چشتیا کا مرید ہے گیارویں گوز پاک کی دیتا ہے بندہ نقش بندی ہے گیارویں گوز پاک کی دیتا ہے بندہ سوروردی ہے گیارویں گوز پاک کی دیتا ہے یہ اور بات ہے کہ بعض ڈنڈی مار جاتے ہیں گیارویں گوز پاک کی دیتے ہیں اور ختم اپنے خواجگان کا پڑھ رہے لیکن چلتا نہیں ہے کام کسی کا تیرے بغیر سلکار غوث پاک کی وجہ سے لوگوں کے روزگاہ چل رہے ہیں پیروں کے دربار چل رہے ہیں فقیروں کے پیٹ پر رہے ہیں یہ میرے غوث کا صدقہ ہے ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں منکروں کو بھی دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے ہم ہر مہینے سلکار غوث پاک کی بارگاہ میں خراجی عقیدت بیش کرتے ہیں بلا ناگا گیارویں دیتے ہیں اگر ہماری بحیث دودھ دیتی ہے تو ہر مہینے گیارویں کا دودھ بھی دیتے ہیں جب ہمارے فصلیں اکتی ہیں تو ہر فصل پر سرکار غوث پاک کی گیارویں دیتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں بچے کی حفاظت کے لیے پابندی کے ساتھ ہر مہینے اس کی کیارویں دیتی ہیں اس کا سبب کیا ہے قائدہ تو یہ ہے کہ آدمی جس سلسلے کا مرید ہے اسی سلسلے کے بزرگوں کا سنانا چاہیے مہانہ انہی کی بارگاہ میں خرادی حقیقت پیش کرنا چاہیے نقشبندی ہے اپنے بزرگوں کا عرص سال میں ایک بار چشتی ہے اپنے بزرگوں کا عرص سال میں ایک بار سوروردی ہے اپنے بزرگوں کا دن سال میں ایک بار سرکار غوث پاک کا ہر مہین ہے مرید ان کا ہے گیارویں ان کی دیتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس سوال کا جواب اینڈ میں دوں گا قنوانِ گفتگو کے لیے میں نے آئی کریمہ پھلی ہے آئیت کے تشریح سے پہلے وقت کے مناسبت تھے خواجہ خواجگام عطاور اصول ہند الولی نعمت من انعام اللہ حضرتِ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دو ربائیں آپ کو سناتو ایک امامِ عالی مقام کی شان میں ایک حضور موضع کائنات کے شان بے حمدی تعالیٰ میرے پاس آپ کا دیوان موجود ہے بڑا پرانا شفا ہوگا ہے بعض بذرگوں کو بڑی خارش ہوتی ہے کہ یہ جو ربائی مشہور ہے شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین یہ خواجہ صاحب کی نہیں ہے ہاں جی پتہ نہیں ان کو خواب آئی کئی بزرگوں کی خارش میں نے دور کی میں نے کہا یہ دیوان ہے کم از کم سو سال پہلے کا چھپا ہوا ہے اس کے اندر یہ ربائیات موجود ہیں تو ہاں ڈیپیوزرز کی تھی ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ خواجہ کا کلام نہیں ہے امامِ علی مقام کی بارگاہ میں ربائی پیش کرتے ہیں کارے کے اے حسین اختیارے کر دی کارے کے اے حسین اختیارے کر دی در گلشنِ مصطفیٰ بہارے کر دی عرض کرتے ہیں کہ اے حسین آپ نے وہ کام کیا ہے کہ پیارے مصطفیٰ کے گرستان کو باروں نہ کر دیا ہے قیامت تک کے لئے رونکیں بخشتی ہیں اب کوئی یزیدِ وقت اس میں خضا نہیں لاسکتا ہے اور فرماری یہ کام آپ نے کیا ہے از حیچ پیمبران نہ آمد ہی کار کہتے ہیں ولی تو در کنار ہمیں انبیاء کرام کی تاریخ میں ایسا کام کسی نبی کی تاریخ میں نہیں ملتا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی ایسا کام کر نہیں سکتے ہوا نہیں ہے فرماتے ہیں کہ از حیچ پیمبران نہ آمد نہیں کسی بھی نبی کی زندگی میں ہمیں یہ کام نہیں ملتا واللہ اے حسین آگ کارے کارے اللہ کی قسم حسین تو نے تو وہ کام کر دیا جو کسی نبی کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا اب حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں اکروائی آپ فرماتے ہیں کہ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں مولا کائنات کی تعریف کا حاکم کیسے ادا کر سکتے ہیں فرماتے ہیں اوصافِ علی با گفتگو ممکن نیست اوصافِ علی با گفتگو ممکن نیست گنجائشِ باہر در سبو ممکن نیست کیسے جیسے کہ سمندر پیالے میں نہیں آ سکتا ویسے یہ زبان گنگ ہے ہمارے کلمات مولا کائنات کی تعریف و توصیب کا حق کا داری کر سکتے ہیں فرماتے ہیں کہ تعریف تو وہ کرے جو جان لے جس نے ابھی تک علی کو جانا ہی نہیں وہ تعریف کرے فرماتے ہیں کہ تعریف وہ کرے جو کسی کو جانتا ہو جو جان نہ سکا وہ تعریف کیا کرے گا آپ فرماتے ہیں باواجبی ذات را قیدانم جیسے وہ ذات کا حق ہے میں جان کیسے سکتا ہوں فرماتے ہیں کہ من ذاتِ من ذاتِ علی را باواجبی قیدانم میں حضور مولا کائنات کی ذات کو جیسا جاننے کا حق ہے کیسے جان سکتا ہوں اللہ دانم کے مثلِ او ممکن نہیں میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ علی کی مثال ہی ممکن نہیں ہے فرماتے ہیں تمام نسلِ انسانی میں انبیاء میں مصطفیٰ کی مثال ممکن نہیں انبیاء کے بعد علی کی مثال ممکن نہیں برسبیلت تذکرائے کا بات عرض کر دوں بات آگیا عرض کرتے ہیں رئیس العابدین سید سجاد سیدنا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ کی موجودگی میں فضیلت پر گفتگو ہوئی کسی آدمی نے حضور سیدنا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ جان سارے مصطفیٰ جس کا بچپن سرکار کی معیت میں گزرا لڑکپن سرکار کی معیت میں گزرا جوانی حضور کی غلامی میں گزری اور خدا نے ایسے سنگت کو قبول کیا کہ زندگی کے بعد قبر بھی ساتھ ہے اور حضور فرماتے ہیں حاق ذا نوبہ سو یوم القیامہ قیامت میں بھی ہم ایسی اٹھیں گے ہم ان کی عظمت کو سلام کریں ان کا اپنا مقام ہے کسی آدمی نے کہا کہ سرکار کے بعد سب سے افضل حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہاں حدیث کے اندر موجود ہے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آواز آئے گی کہ سید و سالدین کھڑا ہوں گے اللہ 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 اس وقت ہم ہمیں زین و لابدین کھڑے ہوں گے سخیوں کا بادشاہ عباد گزاروں کا بادشاہ لوگ سخابت کرتے ہیں اس کا خود چرچہ کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں حساب کتاب مدینہ کے سو گھر ایسے تھے غرباء مساکین کے جب صبح ہوتی تو دن بار کی ہر ضرورت ان کو دروازے پر ملتی یہ پتہ نہیں تھا کہ دیتا کون جب امام علی مقام کا انتقال ہو گیا آپ کے بیٹے سیدنہ حضرت امام باکر علیہ السلام غسل دینے لگے تو پوری پیٹ پر نیل پڑے ہوئے گٹے پڑے ہوئے جب آپ کا وصال ہوا تو کسی کے دروازے پر ضرورت کی چیز نہ پہنچیں جب اہل مدینہ کو پتہ چلا وہ ہمارا مقصر آزم کئی اور بھی وہ خاتون جنت کا پوتا تھا اور اپنوں کی بات نہیں غیروں کو بھی جیسے آپ نے نوازا مدینہ پارک سے باہر باغ میں ٹیر رہے ہیں ایک آدمی آیا جنبی گھوڑے پر سوار ہے آپ ملے اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے آپ فرماتے ہیں میرا نام علی ہے بسم اللہ بسم اللہ اتنی گجرات والوں کے پاس گالیوں کا ذخیرہ نہیں اتنی شامیوں کے پاس جتنی گردانیں پکائی ہوئی تھی جتنی وہ قیبلری اس کے پاس تھی نہ بغیر کسی وقفے کے بغیر سانس لیے جھاری گا آپ مسکرہ تیرے جب چپ ہوا تو کہنے لگے میں وہ علی نہیں ہوں جس کو تو گالیوں نے کہا میں اس علی کا پوتا ہوں اس نے پھر ادھر شروع کر دیا پھر آپ بھی جب اس کے پاس تاہ ختم ہو گیا فرماتے ہیں کہ تُو اجنبی معلوم ہوتا ہے کہاں کا رہنے والا ہے اس نے کہا شام سے آیا آپ نے فرمایا قرینی کی جگہ ہے کیا لگا ابھی تو کوئی بند مست نہیں فرمایا میرے ساتھ تھا آپ نے ساتھ لے کر گئے ہفتہ بار جتنا دن رہا آپ نے پاس رکھا جب صبح اس نے اجازت بھی رخصت بھی اس کی بھی نگہ داشت کی اس کے گھوڑے کی بھی خدمت کی جب جانے لگا تو جتنی آپ کے پاس اس وقت پوجی تھی ساری علاقہ آپ نے تھی وہ تُو مساپر ہے راستے میں تجھے کمم آئے گی اور میں معذر چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے گھر میں اتنا ہی ساتھ اگر زیادہ ہوتا تمہیں زیادہ دیتا علامہ عبد الحلیم المستشار برجندی کتاب بنام ہے سیرتِ حضرت امام جاہف سادق علیہ السلام اس میں یہ روایت لکھتا ہے کہ وہ آدمی کہتا ہے جب میں مدینہ میں داخل ہوا علی اور اولادِ علی سے بڑھ کر میری نظر میں مبغوض کوئی نہیں تھا جب مدینہ سے نکلا علی اور اولادِ علی سے مجھے محبوب کوئی نہیں تھا یہ تو وہ لوگ ہیں آپ حج کے لیے جا رہے ہیں مختار سکفی کوپے میں ہے چن چن کر قاتلانِ حسین سے بدلہ لے رہا ہے سنان بن انس جنگلوں میں پھر رہا ہے گوڑے پر سوا رہے کہیں پناہ نہیں موت سے ڈر رہا ہے اتفاق سے جنگل میں خیمہ دیکھا سوچیں لگا کئی دن سے کھانا نہیں کھایا گوڑے کو چارہ نہیں ملا یہ کوئی اجنبی لوگ نظر آتے ہیں ان کے پاس چاہتے ہیں شاید ہے گوڑے کے لیے چارہ مل جائے اور مجھے کھانا مل جائے اور رات گزارنے کا کئی دن اسے آرام نہیں کیا موقع مل جائے آواز دی سیدنا حضرت امام زین اللہ وزیلہ السلام وہاں بہج کیلئے جا رہے تھے آپ نے خادم سے کہا کہ بھئی اس کو ٹھہراؤ گوڑے کی چارے کا بندوبست کیا الادہ خیمے میں اس کا بندوبست کیا کھاما کھلایا سا کچھ کیا گفتگو سے اس کو پتہ چلا کہ میں تو موت سے ڈر رہا تھا اور موت کے سامنے قریب آ گیا کہنے لگا دیے تو میری دشمنوں کا گھر ہے جن کو میں نے قتل کیا ہے یہ تو خود میں دشمن کے شتنجے میں پس گیا جب گفتگو سے اس نے ادلازہ لگایا کہ یہ امام زین اللہ وزیلہ دین ہے تو سوچنے لگا رات کے اندھیرے میں اگر یہاں سے چلا جاؤں تو زیادہ میرے لیے مناسب ہے سیری کے وقت دستک دی خادم اٹھا تو کہنے لگا مجھے کام ہے ذرہ جلدی جانا ہے اگر گھوڑا مجھے مل جائے وہ کسی اور خیمے میں تھا گھوڑا کئی اور بندہ تھا تو اگر میری سواری مل جات میں جانا چاہتا ہوں آپ خادم امام پاک کی بارگاہ میں آذر ہوگا کہ وہ مسافر جانا چاہتا ہے آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ فرمایا کہ تو مسافر ہے ہم بھی مسافر ہیں چند دن اور ہمارے پاس ٹھہر جاتا ہے اس نے کہا نہیں مجھے بہت ضروری کام ہے آپ حالت اس سفر میں جو آپ کے پاس پس انداز تھا نکالہ سارا اس کو پیش کر دیا ظاہر ہے کہ تُو سفر میں ہے اگر ہم مدینے میں ہوتے تُو آتا تو ہماری سخاوت کا منظر دیکھتا ہم بھی مسافر ہیں اس وقت ہمارے پاس اتنی قجائش ہے یہ تجھے راستے میں کام آئے گا اس کے چہرے کی گھبرات دور ہو گئے چہرے پر مسکرات آگئے اس نے کہا الحمدللہ اِنَّا تَبَنُوا سَانْتَائِنِ ہے جی خوش ہو گیا کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں پوچھنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے آپ فرماتے ہیں علی اکبر جیسے جوان بھائی کے قاتل کو کون بھول سکتا ہے میں نے تیرے دیکھنے سے پہلے تیری پہلی حواظ سے تجھے پہچان لیا تھا لیکن یہ ہم میں اور تم میں فرق ہے اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے آج دو میں رہے یہ ان کا سبر و ضبط ان کی سخابت ہے وہ امام جین العبدین کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا آپ نے سرکار کی یہ حدیث پڑی حضور نے مولا کائنات کے بارے فرمایا تھا اما تردہ ان تکونا منی بے منزلہ تحارنا من موسی اللہ انہو لا نبی عبادی حضور مولا کائنات کو حضور نے فرمایا کہ اما تردہ کہ علی تو اس پر راضی نہیں ہے وہ خاتون جنہ سے فرمایا تھا اے فاطمہ کیا تو اس پر راضی ہے فرمایا کہ تیری عظمت کے لائے تو پوری جنہ بھی نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے توفہ ہے تیرے لیے اس سے بڑا ہوتا تو وہ دیے جاتا تیری شام سے یہ بھی کم تر ہے مثلا دیکھیں نا جی آپ کسی سے کب پوچھتیں جی کیا آپ راضی ہیں آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید اس کی عظمت کے لائے کیے نہیں ہیں فرمایا کہ فاطمہ راضی ہے تم کہ تم جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہو اور ایک روایت ہے اما تردین انتکونی سیداتا اہل الجنہ اس میں نصا کا ذکر نہیں ہے کیا اس پر راضی ہے کہ تُو ساری جنت کی سردار ہو اور آپ کو پتہ ہے جب سیدہ کائنات سردار سے گزرنے لگے گی اللہ تعالی طرف سے اعلان ہوگا یا آہل الماشر نکے سو رعوسہ کن وہ کم ہوگا ہے قیامت والو سر جکا لو یا کسی کا استثناء نہیں ہے استثناء ہم بھی نہیں کرتے اے جنت والو قیامت والو چاہے انبیاء ہوں کوئی بھی ہو فرما کہ نکے سو رعوسہ کم سر جکا لو وغدو من اب سارکم نظریں ہی جی کر لو شہزادی یہ کونین کا گزر ہو میرے مصطفیٰ کی بیٹی شہزادی کا گزر ہو رہا ہے جس کے صدقے میں اسلام کی بہاریں ہیں جس کے صدقے میں اسلام کی سر بلندیاں ہیں تو مولا کائنات سے حضور نے فرمایا تھا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اس عدیث کی موجودگی میں سرکار کے بعد کوئی اور حضور ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور نے فرمایا کہ اے علی کیا تو اس پر راضی ہے ان تکون امینی تو میرے نزدیک یہی تیری پوزیشن ہو بے منظلت حارون امین موسیٰ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک منظلت کس کی تھی حارون علیہ السلام کی اللہ انہو لا نبی عبادی چونکہ سید والنبیاء ہیں قیامت کے علاقات کو جانتے ہیں فرمایا چونکہ حارون نبی تھے میرے بعد نبو وطنی صرف یہ فرق ہے کہ میرے بعد نبو وطنی میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ علماء اکرام حضراتیں مجھے آپ بتائیں پورے بنی اسرائیل میں قوم موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیکنڈ درجہ کس کا ہے کوئی اور نام ہو تو بتائیں آپ تب تشویقہ مطلب کیا ہے استدلال حضرت امام زہد العابدین کرتے ہیں جیسے موسیٰ کے بعد سیکنڈ حضرت حارون مصطفیٰ کے بعد سیکنڈ علی ہے سیکنڈ علی ہے حضور سیدنا حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کو سناتا ہوں آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور کے وصال کے چھٹے دیں قبر مصطفیٰ کی زیارت کے لیے حضرت عبق صدیق مولا کائنات سے کہتے ہیں چلو حضور کی بارگاہ میں حاضری دے ہیں دونوں حضور کی قبر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں حضور مولا کائنات نے خیال کیا یہ حضور کے خلیفہ ہے یہ ہمارے لیڈر ہیں آپ پیچھے ٹھہر گئے آپ نے فرمایا تقدم یا خلیفہ تا رسول اللہ اے میرے مصطفیٰ کے خلیفہ آپ آگے چاہے حضرت عبق صدیق کا عقیدہ صدیق کا نام لینے والوں ان کا عقیدہ بھی یہ کنا لیں آپ نے فرمایا کہ یا علی کیفہ اتقدمو علا من تو میں اس کے آگے کیسے ہو سکتا ہوں سمیتو لہو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں میں نے سرکار سے یہ سنا ہے حضور نے فرمایا کہ جیسے اللہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام ہے میری بارگاہ میں علی کا مقام ہے ماشاءاللہ 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 کر رہا تھا کہ حضرت عبقر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں نے کانوں سے سنایا جو مرتبہ اللہ کے نزدیک میرا ہے وہ میرے نزدیک علی کا جیسے سہاناللہ اب اللہ کے بعد دوسری پوزیشن کس کیا وہ تو خالق ہے اس کی مخلوق میں اللہ کے بعد دوسری پوزیشن کس کی ہے بازد خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کے بعد رسول اللہ علی مصطفیٰ کے بعد اور تاجدار گورڑا بولے انہوں نے کئی فرقی مٹھا دیئے آپ فرماتے ہیں کہ میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا کجھ فرق نہیں ماں بین پیا کجھ فرق نہیں ماں بین پیا میرے آقا فرماتے ہیں علی دموں کا دمی شعروں کا شعری عزموں کا عزمی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی اے علی تیرا جسم میرا جسم تیرا خون میرا خون تیری سکن تیرا تیری جلد میری جلد فرماتے ہیں کہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ فرق نہیں ماں بین پیا یہ وہ یگانِ گت سرکار نے خود اطاع فرمائی ہے اور قرآن نے پھر اس کی تعاید کر دی کہ یہ مولا علی نفسِ رسول ہے اور بنی مصطلق قبیلہ بنی مصطلق زکاة میں تاخیر ہوئی آپ نے فرما ان کو کہہ دو اگر کوئی کمی بیشی کی نا میں اس آدمی کو بھیجوں گا کہ نفسی جو میرے نفس کی طرح ہے میری جان کی طرح ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سیدنا حضرت ابوبا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کرتے ہیں آہوہ آنا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں حضور نے فرمایا اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے یا رسول آہوہ آنا کیا وہ میں ہوں فرمایا نہیں تو فرماتے من ہوا وہ کون ہے حضور فرماتے ہوا خاذ بھنا وہ جو میرے نالین رپیر کر رہا ہے وہ ہے جب غور سے دیکھا تو کونے میں علی بیٹھ کر حضور کی نالین کو مرمت کر علی نفس رسول کا نام ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام زین العابدین اس حدیث تے استمباد کرتے ہیں بیسے بنیادی طور پر کسی غلط فامی نہ ہو اصل قصہ یہ ہے یہ حضور کے بعد کون افضل ہے کون مفضول ہے اس کا ہمارے بنیادی عقائد سے تعلق ہی نہیں یہ اسلام کے عقائد میں سے نہیں ہے جی نہ اس کی پچھ قبر میں ہوگی نہ آشر میں ہوگی دوسری بات ہے کہ افضلیت کا دنیا میں دوظائر ہی نہیں ہو سکتی افضلیت کا پتہ تو قیامت کو چلے گا افضل وہ ہے جس کا قیامت میں سب سے اونچا مرتبہ ہوگا تو وہ وہاں جائے بغیر کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں اس لیے افضلیت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا یہاں تو ہوئی نہیں سکتا ہے مولوی خواب گھچہ بنا مار اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نہ سنیت میں فرق پڑتا ہے اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے آمن تو باللہ وَمَلَائِقَتِهِ وَا قُطُبِهِ وَا رُسُلِهِ وَالْيُعْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَیْرِهِ وَشَرِهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ وَالْبَا ان میں سے ایک نکتے کا بھی انکار پرے تو پکا بہیما اسلام سے واسطہ ہی کوئی نہیں اس کو ضروریات دین کہتے ہیں اللہ کا انکار کرے یا اُتھ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے رسول کا انکار کرے یا لوازماتِ رسالت میں سے کسی کا انکار کرے سورج اب تلو ہوتا ہے تو روشنی ہوتی ہے یا نہیں آدمی کہے میں سورج کو تو مانتا ہوں لیکن روشنی نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے وہ اصل میں سورج کے وجود کا انکار کر رہے ویسے بھی اصول ہے اذا صابت شایع صابتہ بے لوازمہ ہی جب کسی کا برف ہونا ثابت ہوگا تو تھنڈے کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ تھنڈی ہے جب کسی شایع کا آگ ہونا ثابت ہو تو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ گرم ہوتی ہے جب کوئی شایع اصول ہے اذا صابتہ شایع صابتہ بے لوازمہ ہی جب کچھ چیز ثابت ہوتی تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ اصل بنیادی آقاد یہ ہیں ان میں کسی کا انکار کریں بندہ دارہ اسلام سے خارج یہ تو نہ کبر میں کوئی پوچھے گا بھے عفضل کرے آئے تو مفضول کرے آئے نہ اس کا قیامت میں سوال ہوگا ہاں ایک سوال ہوگا ایک کا سوال ضرور ہوگا صحت کا ذمہ دار ناقل اور وہ چھوٹا آدمی نہیں ہے بڑے بڑے محدثین کا استاذ ہے ابن حجر مکی کتابِ السوائق الموحے کا حضور مولا کائنات کے فضائل میں ان آیات کا ذکر کرتے ہیں جو آیات حضور مولا کائنات کے حق میں ناظر ہوئی ہیں اس آیت پر گفتگو کرتے ہیں وَاكِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْكُولُونَ بَا ان کو روک لو ان سے کچھ ابھی پوچھا جانا ہے اب کبھی کچھ پوچھا جانا ہے اب یہ کب ہوگا جب حساب کتاب ہو چکا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام پھیش ہوں گے ان کے عمال کا حساب و کتاب ہوگا جہنمی کو جہنم کی طرف رخصت کیا جائے گا جنتیوں کو جن کی طرف فیصلہ ہو گیا اب جب جنت کے دروازے کے قریب پہنچیں گے پیچھے سے آواز ہوگی اوہ بہرزوان بھی دروازہ نہیں کھول گا ابھی ان کو روکو ایک سوال اور کرنا تو پہلا امتحان کس واسطے لے آجی وہ پہلے نہیں ہو سکتا تھی سوال نا مستن دیکھے نا بھائی جب حساب کتاب کھلا ہے تو جب نماز کا پوچھا گیا روزے کا پوچھا گیا باقی سوالات کی یہ گئے ہیں تو یہ جو سوال آپ کرنا یہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا و بعد میں ان کو سٹاب کرنے کی ضرورت کیا چی پروانہ مل گیا کبھی کبھی بعض چیزوں کی اہمیت کو جتلانہ ہوتا ہے یہ بات سمجھانے سے پہلے آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں سرکار میراج میں اللہ کی بارگاہ میں گئے اللہ تعالیٰ نے کتی نوازیں فرض کی پچاس آپ تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام نے واپس بیجا پھر تشریف لے گئے پانچ کام ہو گئی پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں حجبی زیادہ پھر تشریف لے گئے پھر پانچ کام ہو گئی نو بار گئے اس کے بعد آخر میں پانچ رہ گئی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پانچ بھی زائد حضور نے فرما آدھانا استخیہ تمہیں ربیہ مجھے حیار دیئے بار بار جاؤ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو پتا ہوتا کہ آخر میں پانچ رہ نہیں ہے تو پہلی بار ہی اللہ کے مندر خاص کر دیتے باری تعالی جرکھڑیاں پانچ نہیں پجاہ کیوں دینا ہے چلو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں حضور کو نہیں پتا تھا نہیں فار ایگزیمپل اللہ کو بھی پتا تھا یا نہیں جب اس کو یہ پتا تھا کہ آخر میں پانچ رہ نہیں ہے تو پچاس فرض کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر پہلے پانچ فرض ہوتی تو عظمت مصطفیٰ کا پتا کیسے چلتا ہے لوگ کہتے ہیں رہے گولا نماز میں نہیں آگے نہیں فرمایا کہ تھی پچاس محبوب کے کہنے پر پہتا لی چھوڑی ہے پھر حضور کے اختیار کا کیسے پتا چلتا حضور فرائضِ الٰہیہ میں بھی مختار ہیں اگر یہ سوال پہلے ہو جاتا تو پاس فیل کا اگریزہ کیسے ہوتا پتا یہ چلا کہ پہلے سارے سوال ہوگے جو اس سوال کی اہمیت ہے وہ پہلے سارے سوالوں کے لیے اور وہ سوال کیا ہوگا بھی بلایاتِ علی علی کو مولا مانتا تھا یا نہیں علی کو مولا مانتا تھا یا نہیں علی سے پیار کرتا تھا یا نہیں یاد بات تفصیل ہو جائے گی نہیں ارز کرنا چاہتا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو عقیدہ بنایا ہے میں فلاں بذل ہے اور ویسے سلسلہ آلیہ چشتیا کے عظیم بذل سید محمد حسینی گیسو دراز حضرت نصیر الدین چراغ دیلوی کے خلیفہ اور آج بھی ہندوستان میں وہ آستانہ جس کے ساتھ بہت پراپرٹی ہے اور جن کے ورساہ حکومت میں بھی بڑے پاور پھل ہیں اس جگہ کا نام ہے البرگا شریف البرگا جی وہاں مزار ہے سید محمد کے سدراز کا اور پائے کے عالم ہیں بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں آپ کی ایک کتاب ہے جوامِ الْقَلِمْ اینجا 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 اس کے اندر آپ تعریر فرماتے ہیں کہ دوست اور ہوتے ہیں گھر والے اور ہوتے ہیں جب دوستوں کا ذکر ہو تو گھر والے شامل نہیں ہوتے ہیں ہاں نی جب دوستوں کا ذکر ہو تو گھر والے شامل نہیں ہوتے جب وزیروں کا ذکر ہو تو بیٹے شامل نہیں ہوتے بھائی شامل نہیں ہوتے وزیر ملازم کا نام ہے بیٹا ملازم کا نام نہیں ہے ویسے اور بات بھی ہے در کے بار جتنے وہ ملکیت ہیں جو دروازے کے اندر ہیں وہ حضور کی ملکیت ہی نہیں ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کا مالک نہیں ہو سکتا نص ہے دور ساری امت کے مالک ہیں اپنی اولاد کے مالک نہیں سب سے بڑا امتیاز یہ ہے تو اور یہ آپ فرماتے ہیں کہ جب دوستوں کا ذکر ہوتا ہے تو گھر والے شامل نہیں ہوتے وہ جو دوستوں کے مراتب ہیں وہ دوستوں میں شمار ہوتے ہیں گھر والے اس میں شامل نہیں ہوتے یہ جو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ افضل بشر باد الانبیاء یقینی طور پر پوری امت میں میرے الفاظ پر غور رکھیں پوری امت میں بلکہ ساری امتوں میں انبیاء کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق افضل الخلق ہیں تمام صحابہ میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سب سے افضل ہیں اہل بیت صحابی نہیں وہ اہل بیت کی ہیں وہ نہ صحابہ کے زمرے میں نہ مطلقاً امت کے زمرے میں امت اور ہے اولاد اور ہے صحابی اور ہیں اولاد اور ہے یہ نہ صحابہ میں شامل ہیں نہ امت میں با ایمانا یقیناً امت ہیں کہ سرکار کا کلمہ پڑا سرکار کی شریعت کے پیروکار ہیں لیکن جواب میں دینا چاہتا ہوں حضور ہر سال کتنی قربانییں کرتے تھے ایک قربانی امت کی طرف سے اور ایک قربانی اپنی اور اہل بیت کی طرف وہ جب سرکار نے ان کو امت میں نہیں رکھا اپنے ساتھ رکھا امت کی امت کی قربانی میں شامل نہیں کیا اپنی قربانی میں شامل کیا ان کا تعلق ادھر سے ہے تو اصل بجا یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تقابل ہوتا ہے تو در والے اور ہوتے ہیں گھر والے اور ہوتے ہیں در والوں کو گھر میں آنے کی یادت نہیں گھر والے اندر بھی آ سکتے ہیں تو باہر بھی جا سکتے ہیں کچھ ہوتے ہیں صرف باہر ہوتے ہیں اندر نہیں آ سکتے کچھ وہ ہوتے ہیں جو اندر بھی رہتے ہیں باہر بھی جاتے ہیں تو دراصل یہ جو ہمارے علماء کا نظریہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے امت میں حضرت وقت صدیق صاحب سے افضل ہیں صحابہ میں صاحب سے افضل ہیں اہلِ بیعت کا معاملہ اور ہے یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ریاض النظرہ کے اندر روایت موجود ہے اور چھوڑے مفتی احمد یارخان صاحب نے المیرات المناجی کے آخر میں باب فضائل میں بھی یہ حدیث نکل فرمائی حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا آپ نے وہ حدیث بیان کی کہ ہم حضور کے زمانے میں حضرت ابو بکر سے کسی کو افضل نہیں سمجھتے تھے پھر حضرت عمر فاروق سے کسی کو افضل نہیں سمجھتے تھے پھر حضرت عثمان غنی سے کسی کو افضل نہیں سمجھتے تھے سمہ نس کو تو پھر ہم چپ ہو جاتے تھے اور ایک روایت ہے سمہ نت رو پھر ہم اور صحابہ کا ذکر چھوڑ دیتے کسی اور کا ذکر نہیں کرتے ایک صحابی نے پوچھا سرکار یہ بتایا اے نا علی اوہ علی اتنا گیا گزرا کہ چوتھے نمبر با بھی آپ نے ذکر نہیں کیا فرماتے ہیں سمہ نس کو تو پھر ہم چپ ہو جاتے ہیں یا سمہ نت روکو پھر ہم چھوڑ دے دے ہیں اس کا چوتھا نمبر بھی نہیں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اور ہم سے آبا کا ذکر کر رہے تھے وہ تو اہلِ بیت ہیں ان پر کسی کو کیاس ہی نہیں کیا جا سکتا ان پر کسی کو کیاس ہی نہیں کیا جا سکتا حضور مولا کائنات کی اپنی روایت فرماتے ہیں نحنو آل البیت لا یقاسو بنا احد ہم اہلِ بیت ہیں ہم پر کسی کو کیاس نہیں کیا جا سکتا ہم اور ہیں وہ اور ہیں اسی حدیث کی شرح میں ملہ علی کاری المرکات شرح مشکات بابِ فضائل اس حدیث کی شرح میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے حضرت طریقہ ذکر کیوں نہیں کیا یہ اس کا ریزن پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے حضرت علی کا نام کیوں نہیں دیا آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان اہلِ بیت کا لئنہ معاملتہم یہ اہلِ بیت کا معاملہ سعابہ سے علاوہ ہے یہ اور ہیں وہ اور ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک سوال ضرور ہوگا وہ یہ آزمائش کے لئے کہ کسی پتہ چلے کہ یہ کوئی معمولی ویلیو کا نہیں ہے یہ وہ سوال ہے کہ جس پر بات چلے ایسی ہوتی نا حضور نے فرمایا قبر میں تین سوال ہوں گے مر ربوں کا ما دینوں کا ما کنتا تقولو فی حق حاضر جو پہلے ربوبیت کا سوال پھر دین کا سوال پھر یہ آخر میں کیوں رکھا بندہ سمائی امتحان میں رہ جائے تو فیل نہیں ہوتا ششمائی میں رہ جائے کنجائش ہوتی فیل نہیں ہوتا سالانہ میں رہ جائے تو وہ آخری امتحان ہے سرکار کی ذات اس لئے اس کو لاست میں رکھا پہلے میں کتائی ہوئی تو میں رب العالمین ہوں درگزر کر دوں گا لا تقنتو میں رحمت اللہ فائم اللہ یقفر ظلم و جمعیہ اللہ سے ناعمیدی کفر ہے اور ویسے آپ کو پتا ہے ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان کی دیفینیشن کیا ہے ایمان کی تعریف کیا ہے ماہوالایمان ایمان کیا ہے فرماتے ہیں ال ایمانو بین الخوف و الرجا ال ایمانو ہوالکیفیتو بین الخوف و الرجا امید اور ڈر کے درمیان کی جو کیفیت ہے اس کو ایمان کہتے ہیں یعنی امید اور خوف کے درمیان جو کیفیت ہے اس کا نام ایمان ہے مزید اس کی تشریح مولا کائنات کے مرید سلسلے کے مرید نقش بندیوں کے سرطاج باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ وسلم باعزید بستامی کے مرشد امام جعفت صادق آپ کے مرشد امام محمد باقر آپ کے مرشد امام زہن الاردین آپ کے مرشد امام حسین علیہ السلام آپ کے مرشد مولا کائنات وہ مرید سرکار کے یہ سارے سلسلے مولا علی سے چلتے ہیں باقی کہیں سے کوئی سلسلہ نہیں ہے نہ وہ ثابت کر سکتے ہیں نہ قیامت تک ثابت کر سکیں گے یا تو حضرت امام جعفر صادق کو نکالیں تو کوئی اور لائیں تو پھر اور بات جب تک امام جعفر صادق بیچ میں ہے یہ سلسلہ علی سے علادہ ہوئی نہیں سکتا ہے سلسلہ علیہ نقش بندیہ حضرت امام صدیق سے نہیں ہے حضرت علی زید ڈنڈی مارینہ جائل صوفیان ہیں امام جعفر صادق کو نکالیں تو سلسلے کو کہیں اور لے جا سکتے ہیں امام جعفر صادق اپنے باپ کے مرید ہیں امام باقر کے وہ اپنے باپ امام ذہن العبدین کے مرید ہیں وہ اپنے باپ امام عرسین کے مرید ہیں وہ اپنے باپ مولا کائنات کے مرید ہیں اور میرے خواجہ کہتے ہیں اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یہ بھی میرے خواجہ کا شہر ہے اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء اور پہلے بزرگیں جنہوں نے میرا تلاشقین تر تصبب کے اندر جنہوں نے کتاب لکھی ہے حضرت اباب زین العابدین کی فرمائش پر پہلے صوفی ہیں صحابی رسول بھی ہیں صوفی بھی ہیں جنہوں نے تصبب پر پہلی کتاب لکھی اوکد دریاوی چشمیہ لے پاس گیا چشمیں دریا میں آتے ہاں جی بعد کی دریا چھوڑ کے تکو نکے نکے چوہ تلاش کریں ایسے کیسے ہو سکتا ہے میری تقریر ویڈیو ہو رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے یہ پھیلے کا مجھے پھیلے سے بتایا لیکن جو میں بات کر رہا ہوں اللہ کا باپ کیا وہ تک جواب ملا سکتا ہے بک بک کرنا اور ماں نہ دکتا ہے تو ارض یہ کر رہا تھا حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے سرطاج ہر سلسلہ برحق سلسلہ قادری برحق چشتی برحق سوروردی برحق نقشبندی برحق اس کے علاوہ بے شمار سلسلہ سارے سلسلے برحق ہم کسی سلسلے کا انکار نہیں کرتے ہیں سلسلہ آلیہ نقشبندیہ بڑا عظیم سلسلہ ہے بڑے فیضان والا سلسلہ ہے لیکن فیضان اس میں مولا علی کا ہی ہے یہ جاتا ادھر یا کئی اور نہیں جاتا حضرت باعجی بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا ایمان کس کو کہتے ہیں بین الخوف بلے جائے آپ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ پانی کا پھرتے لیں اگر یہ مجھے پتا چل جائے دوشی پڑیئے ذرا اون لمح مار لو سید محمد جابر علی شاہ صاحب آپ سے پوچھا گیا ماشاءاللہ آپ سے پوچھا گیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں تو فرمایا کہ ایمان اس قیفیت کا نام ہے جو خوف و رجا کے درمیان وہ اس کو سمجھ نہیں آئی نا تو آپ تشریح فرماتے ہیں فرماتے ہیں اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ اللہ کی پوری مخلوق میں ایک جنت میں جائے گا باغلی اللہ کے ساری مخلوق جنت میں جائے گا میں اللہ کے رحمت سے امید کرتا ہوں وہ ایک میں ہوں میں اللہ کے رحمت سے امید کرتا ہوں کہ وہ ایک وہ میں ہی جاؤں گا جنت اگر مجھے پتا چل جائے کہ ساری کائنات سب جنت میں جائیں گے صرف ایک دو زخمے جائے گا مجھے اللہ سے ڈر ہے کہ وہ ایک میں ہوں خدا کی رحمت پر امیدوار ہے تو سب سے زیادہ خدا کے عذاب سے ڈرتے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے بے خوف ہونا بھی کفر ہے نہ امید ہونا بھی کفر ہے اللہ بڑا کریم نواز ہے کبھی اس کی رحمت سے نہ امید نہیں ہونا چاہیے تو اللہ کی شان تو اپنی ہے ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تک نتو میں رحمت اللہ کیوں کا براتے ہو اللہ کے رحمت نہ امید کیوں ہوتے ہو وَإِنُ اللَّهِ يَكْفِرُ زُنُوبَ جَمِيَّا الزنُوب کے اوپر علف لام استغراق کا بھی ہے تاقید کے لئے جمعیہ ہے فرمانا کہ اللہ تعالیٰ 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 سارے کو نہ معاف رہے ہی کوئی نہیں چھوڑا لگا تو ایسی کریم شخصیت سے ہم کیسے نہ امید ہو سکتے ہیں ہاں جی تاخیر ہو سکتی ہے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہاں قبول نہ ہو میں جو شریعت لے کر آیا ہوں حلال حرام کچھ کرنے نہ کرنے کی سارے معاملات شریعت فَإِنْ تَرَقْتُمْ اُشْرَ مَاجَتُوْ بِهِدْ دَخَلْتُمُ النَّارِ اگر ون ٹینٹھ ایک بٹا دس اس کا دس وہیں سابی اگر تم چھوڑو گے نہ جہنم میں جاؤ گے وَسَيَادِ زَمَانُ میرے بعد ایک زمانہ آئے گا اس کے اندر کچھ لوگ ہوں گے فَإِنْ عَامِلُوْ اُشْرَ مَاجَتُوْ بِهِدْ دَخَلُ الْجَنَّارِ اگر وہ میری شریعت کے دسویں حصے پر اتھے ایک چھوڑو تو دوسخانچ اتھے نو چھوڑو تو جنت اگر وہ دسویں حصے پر عمل کر لیں گے تو بھی جنت میں جائیں گے حضور فرق صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات بتائیں خدا ایک رسول ایک قرآن ایک دین ایک ہم امت ایک اتنا فرق کیوں فرمایا انا فیکم تمہارے اندر میں موجود ہوں اس وقت نماز پڑھنا مشکل نہیں نماز چھوڑنا مشکل ہے اس وقت روزہ رکھنا مشکل نہیں روزہ چھوڑنا مشکل ہے اور آپ کو بتاؤں صحابہ کا وہ میار ہے کہ جب نماز ہوتی ایک بزرگائے دوسری رکعت میں شامل ہوئے تکبیر اولا فوت ہوگی تکبیر اولا فوت ہوگی اب جب سب نے سلام پھیر آنا تو ایک بزرگ کھڑے ہو گئے بھائی رکعت جو رہتی پوری تو کرنی ہے اب جب وہ اپنی رکعت کمپلیٹ کر کے سلام پھیر چکے دعا ہوئی تو دعا کے بعد اب یہ ساری ساپ ان کے پاس جاتی ہے اللہ نہیں مگی رضا الہی اب سوز کرتے کہ آج آپ کی نماز میں سواب میں تھوڑی سی کمی ہوگی کہ آپ کی تکبیر اولا فوت ہوگی اگر کوئی صحابی نماز میں نہ آتا کسی وجہ سے سمجھتے جو مسجد میں نہیں آیا ضرور کسی مسئبت کا شکار ہے یا بیمار ہے یا کوئی نہ کوئی مسئبت ہے تو چلو بیسے آپ کو پتہ یہ جماعت کا فلسفہ کیا ہے یا مسجد میں اکٹھے سے اب نماز کے لیے نہیں ہوتے جی یہ اللہ تعالیٰ سرکار نے ایک ایسا نظام بدہ کیا ہے گھر میں جا کر خیریت پوچھنے حالات پوچھیں کی ضرورت نہ پڑے سارے مسجد میں آئیں تاکہ ایک دوسرے کی حالات پتا چلتا ہے کون ضرورت کپڑے کی ضرورت رکھتا ہے کون کس کو کیا ضرورت ہے بھر ایچ گھر جا کر تو ابھی پوچھ سکتے نہ تاکہ ایک دوسرے کے علاق سبہ خبری ہو حضور فرماتا ہے کہ تمام بنی آدم یہ ایک جسم کے عذاب کی طرح ہے ایک عذر کو تکلیف ہونا تو سارا جسم تکلیف میں مطلع ہوتا ہے وہ انسان ہی نہیں جو دوسرے انسان کو دکھ میں دیکھ کر پریشان نہ ہو پھر وہ تمہاں لے گئے نہ دیں پھر ایک نظام جمعے کا مقرر کیا آج کا تو ہر مسجد جامعہ مسجد ہے شہر میں ایک جامعہ مسجد ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ تاکہ آٹھ دن کے بعد پورے شہر والوں سے ملاقات ہو پورے شہر والوں کی انفارمیشن آسل ہو دکھ سکھ کا پتا چلے ٹھیک پھر اس کے بعد سال کے میں دو عیدیں آتی ہیں اور عید فرمایا وہ بار میدان میں نکل کر پڑی جاتی ہے اب وہ چند گاؤں کے آگے پیچھے اکٹھے ہوتے ہیں جنب عید پر ملتے ہیں آپ کپڑوں سے ہی پتا چل جاتا ہے کس کی مالی پوزیشن کیا ہے یہ ضرورت مند ہے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو بانتنے کے لیے پھر خدا بند قدوس نے سال میں ایک یونائٹن نیشن بنائی ہے کہ اسپیشل طور پر میٹنگ میں جانے کی ضرورت ہے پورے عالم اسلام کے لوگ حج پر جمع ہوتے ہیں پھر میدان عرفات میں سارے کرتے ہیں مکہ مزد ملقات نہیں ہو سکتی ہیں وہ پتہ نہیں کیڑے ایک بیلڈنگ میں چیتا ہے وہ پتہ نہیں کیڑی بیلڈنگ اچھا کوئی تواف کر رہا ہے کوئی مدینہ گیا نہیں اتھے سارے ایک کوئی دن کرتے ہیں اگر پیچھے کوئی تاکہ دنیا کے حکمران بادشاہ آئیں اور اسپیشل جہاز لے جانے کے بجائے قوم کی دولت غرق کرنے کے بجائے بجائے آج بھی ادا ہو گیا اور پورے عالم اسلام کے ممالک کی خبرگیری بھی ہو گیا ملکی سطح پر یہ صرف نماز روزی کی بات نہیں ہے اس کے اندر بہت سارے مفادات ہیں فرمایا اگر کوئی نماز میں نہیں آتا تو سارے صحابہ چل کر گھر نہیں جاتے مسجد نکلے لائن بادی ہو جا کر دست تک دروازہ کھلا خیر ہے نا جناب آج مسیطی نہیں آئے ہو اب بغیر عذر کے مسجد میں نہ آئے تو دوبارہ وہ گوارہ کر سکتا ہے کہ فوج پہل اس کے دروازے پر آئے فرمایا آنا فیرکم تمہارے اندر میں ہوں فرمایا کہ اس وقت نیکی کے بجائے برائی مشکل ہے ایک زمانہ آئے گا لوگ برائی کریں گے کوئی کچھ نہیں کہے گا اگر کوئی برا نیک ہو جائے گا تو لوگ کی انگلییں اٹھیں گی کوئی بندہ کبھی مسجد میں نہیں ہے تو مسیطی آنا شروع ہو گیا وہ خدا خیر کرے آج کالے مسیطی آنے کو نوہ آپ کو کسہ تلاش کیتا ہے وہ ساری زندگی مسجد میں نہیں آ تو آپ کو اتراز نہیں تھا اب مسجد میں آ تو آپ کو کھٹکتا ہے کوئی آدمی آج کے لیے چلا جائے ملی سوچ جوئے کھا کے تھے آج کو چلی یہ چکر چلانے جا رہے ہیں یعنی ہر نیک کام کو تنقید تھی نظر سے دیکھنا تو فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ برائی کریں گے کوئی کچھ نہیں کہے گا نیکی کا کام کرے گا تو لوگوں کی اگلیاں اٹھیں گی اس وقت دسویں اسے پر عمل کر لینا بھی جنت کے لیے کافی ہے ہم کمزور لوگ ہیں ہم سے کتائی ہو جاتی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا مادین کوئی نہیں اس معاملے میں ہم کچھ کر لیں گے لیکن لاست اور فائنل اس میں کتائی برداشت نہیں ہے تو اصل قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آخری سوال لکھا کہ جنت کے دخول کے لیے لاست چانس یہ ہے یہ جواب دو گے علی علی کرو گے تو آہ علی علی کرو گے نعرہ ایدری لگاؤ تو جنت میں جاؤ گے آہ جو علی علی نہیں کرتے ان کو ہم داخل نہیں ہونے دیتے یہ علی علی کے اہمیت کیوں ہے آیت میں نے اسی عنوان میں پڑھی تھی اور رہ گی کنارے پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ وہ پہلا جو کوئسچن تھا گیاروشی اس کا جواب اس آیت کی تشریح سے منسلک تھا جو میں نے پڑھی نہیں کنتم خیرہ امتن تشریح کرنے کے بعد آخر میں اس کا جواب تھا تو وہ چونکہ مستقل ایک مضمون ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کافی وقت ہو چکا ہے آپ کے سبب کو بھی نہ آزماؤنا وہ آخر لگے جو ایشاہ اور یہ آئے گے پھر کسی دوائے تو چھوڑے ہی جاتے کیا کرنا چاہیتے چھوڑو اللہ اپنے حبیب کے صدقے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس آستانے ان کو عباد رکھیں اور اس خاندان کے جتنے افراد ہیں مرد و ذن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اسلاب کے نمونے پر گامزن رکھے اسلاب کے طریقے پر چلائے اور اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو سرکار کے ساتھ سرکار کی آل کے ساتھ سرکار کی ہر نسبت کے ساتھ اللہ میں پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پندہ دادے محاصل شد براغ ما علینا یا آخی اللہ البلا